امام اصر دعوت انسانیت جس کے بارے میں بارہ سنا گیا ہے کہا گیا ہے لیکن پھر بھی دل مطمئن نہیں ہوتا کیونکہ جب پوری پوری رات عبادت ہوتی ہے تو یقین ان انسان سوچتا ہے کہ زیادہ زیادہ جاننے کی کوشش کرے اور جیسے سورہ انزلنہ میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم اس کے اندر کے راز کو پا نہیں سکتے کہ کیا ہے یہ تو ناظرین یہ پروگام جو آج بائیس رمضان استیلیا میں اس وقت روزہ پلنے والا ہے اور بائیس رمضان کا یہ پروگام آپ دیکھ رہے ہیں عرفان رمضان ہیرے ٹی وی کا جو رمضان ٹرانسوشن ہے اس کے حوالے سے اور چونکہ میرا پروگام ہے تو میری پہچان میرا پروگام ہے در حسین میں در حسین پروگام لے کر آیا ہوں اپنے ناظرین کے لیے آئیے پروگام کا آغاز کرتے ہیں اور جانتے ہیں شب قدر کے حوالے سے کہ شب قدر کیا ہے ہم نے پچھلی راتوں میں شب قدر کا حلقا سا ذکر کیا شہادت المومن کے مجالس میں لیکن آج ہم جاننے کوش کریں گے اور ہم شکر گزار ہیں پروگام کے آغاز میں ہی حضرت علیہ السلام مسلم سعید علیہ السلام رزیزی صاحب کا ہم شکر گزار ہیں ہیدر ٹی وی پاکستان کا ہیدر ٹی وی آرد کینیڈا کے ٹیم کا جنہوں نے اس مرحلے کو جو بائیس سفر تک پہنچا ہے بائیس رمضان تک پہنچا ہے یہ سفر اس کو آسان کیا ہے قبلہ السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مل جائے آپ کے پروگام کے شکل میں تو وہ بھی ہمارے لئے تقویر کا باز ہے آپ سے بس یہ یہ کہ شب کا بہت آسانی سے ہم نے کوئی طرح وہ نہیں کیا لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ایک پروگام کم از کم شب قدر کے حوالے سے آپ کے ساتھ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شب نزول قرآن شب قدر مبارک ہو وہ رات کہ جس کے لئے خدا خود اپنی کتاب میں کہے کہ یہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے سبحان اللہ اور جب ہم ہزار مہینوں کو کیلکلیٹ کرتے ہیں تو یہ 83 ایس ایم پور منس بنتے ہیں 83 ایس ایم پور منس یا اللہ یعنی دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ شب قدر اگر شب نجات ہے شب مغفرت ہے توبہ کی قبولیت کی شب ہے تو جس کو یہ رات میسر ہو جائے اس کے لئے شب قدر ہے جو اس رات کے بینیفٹس کو نہیں پان سکتا اس کے لئے شب قدر آتی ہے چلی جاتی ہے لائک میں کوئی ایسی رات ہونی چاہیے کہ جو رات جو ہے نا آپ کی زندگی کے سارے سیاد کو ختم کر دے گناہ کو ختم کر دے آپ کو بالکل پاک و پاکیزہ بنا دے آپ کو ایسا بنا دے کہ آپ اپنے رب کی بارگاہ میں جانے کے لائک ہو کیا وعال ہے سبانہ اللہ جو ہے نا زندگی میں ایک رات شب قدر تو لائک میں ایک ہونا چاہیے تھے جیسے حج ہے شب صاحب جیسے حج زندگی میں ایک بار باجی بنا ایک شب قدر ہونی چاہیے تھے لیکن ہر سان تین شب قدر دے رہا ہے اگر اس رات تمہاری تم کی اپورچنیٹی نہیں پاسکے یہ رات تم سے میس ہو گئی اس رات کو نہیں پاسکے اچھے اتنا ہی نہیں شب عید آئے گی تو بات کریں یہ مولا امام محمد باقر علیہ السلام اللہم صلی اللہ محمد محمد آپ فرماتے ہیں کہ ان تین راتوں کے بعد شبہ قدر کے بعد آخری موقع خدا دیتا ہے شب عید نہیں بخشوا سکی تو نہیں مغفرت ہو سکی کہ آخری رات سے شب عید گلگلاؤ توبہ کرو یعنی شب قدر کے بعد شب قدر شب قدر کے بعد شب قدر اب شب عید آ جاتی تو اس میں بھی موقع دیا ہے بیان ہزار مہینوں سے بہتر یہ رات توبہ کی یہ رات دعا کی یہ رات مغفرت کی اچھا اس شب قدر جیسی ہے ایک رات پچھلے مہینے میں گزر چکی ہے شویب بھائی اس رات جیسی ایک رات پچھلے مہینے میں گزر چکی ہے شابان میں شب برات شب برات پندرہ شابان کی شب تقریباً وہ ساری عبادتیں جو شب قدر میں نا وہ شب برات میں رکھتی ہیں وہاں پہ بھی صحت ملتی ہیں یہاں پہ بھی صحت وہاں پہ بھی تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے یہاں پہ بھی تقدیر کا فیصلہ وہاں بھی دعا خبول ہوتی ہیں یہاں بھی دعا خبول ہوتی ہے وہاں پہ بھی مریض اچھا ہوتا ہے یہاں پہ بھی وہاں پہ بھی اولاد یہاں پہ بھی اولاد یہاں پہ بھی حج و زیارت وہاں پہ بھی وہ امام کی شب ہے یہ قرآن کی شب ہے اچھا اس شب کے اندر قرآن کو اللہ نے نازل کیا سلیہ تو یہ اللہ خیرات روٹا رہا ہے قرآن نازل کیا تو اس رات کے صدقے میں آؤ دروازہ کھلا ہوا ہے کس طرح سے کھلا ہوا ہے اس طرح سے کھلا ہوا ہے کہ مغرب کے وقت سے لے کے سور قدر کی آخری آیتیں پڑھیں تنزل الملائکة والروح جب شبہ خضر آتی ہے تو ملائکہ روح الامین حضرت جبرائیل نازل ہوتے ہیں زمین پر اچھا ایک بات رسول اللہ کی وفات یا ہمارے عقیدے کے مطابق شہادت اٹھائی سفر گیارہ ہجری کو ہوگی قرآن مجید تیز سال میں رفتہ رفتہ نازل ہوا لیکن شبہ قدر میں پورا قرآن رسول کے سینے پر نازل ہوا ہے یہ جو انہا انزلنا کہتے ہیں اس رات میں پانچ آیتیں یا چار آیتیں یا ایک سورہ نہیں ہے پورا قرآن رسول کے سینے پر نازل ہوا ہے انہا انزلنا ایک سینے پر نازل ہوا ہے پرانے مجید کے دو نزول ہیں سرکار ایک وہ ہے جو رسول کے سینے پر پورا وہ تیز رمضان کو ہے اور ایک رفتہ رفتہ ہے جو رسول کے پاس آیتیں یا سورہ آتیں اور رسول کو کہا جاتا ہے کہ امت تک پہنچائیں وہ ٹوئنٹی ٹری تو پتا چلا امت اور رسول کا فرق دیکھا امت کے لئے تھوڑا آئے گا رسول کے لئے ایک ساتھ آئے گا نزل بحر روح العمین علا قلبک ایک گریجول ہے ایک ایٹونس ہے تو آج کی رات ایٹونس کی ہے تو اب اس رات کے اندر تو ٹھیک ہے نازل ہو گیا قرآن کی گیارہ ہجری میں رسول کی شہادت ہو گئی اب یہ شب قدر جو ہے فرشتے کہاں جا رہے ہیں کس کے پاس جا رہے ہیں سرکار امت کو اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے سور قدر کا اردو کا انگریش کا ٹرانسٹیشن اٹھا نہیں میرے بھائیو تنزل الملائکہ تو کہہ رہا ہے یہ نہیں کہہ رہا ہے نزلت ملائکہ ملائکہ نازل ہوئے یہ نہیں کہہ رہا ہے یہ مظاہرے کا سیخہ ہے شویب بھائی مظاہرے کا مطلب ہے پریزنٹ اینڈ فیوچر اگر پریزنٹ اینڈ فیوچر تو نازل ہو رہے ہیں نازل ہوتے رہیں تب کوئی ہے نبی کی جگہ پر جو نبی جیسا ہے کوئی ہے نبی کا سکسے سر ہے نبی معصوم ہے وہ معصوم ہے نبی حادی ہے وہ حادی ہے جس کے پاس فرشتے آتے ہیں اور کب تک آتے ہیں یہاں تک کہ طروع فجر ہو جاتا ہے یہ آخری اپچے نہیں ہوتی اب آئیے شبِ قدر جنر حضرت موسیٰ نے خدا سے سوال کیا کہا کہ اس امت کو تُو نے فضیلت دی رمضان دیا شبِ قدر دی کوئی کمیونکیشن شب حضرت موسیٰ کا خدا کے ساتھ کوئی طور اچھا یہ نقل کرتے ہیں رسول اللہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب مناجات کرتے ہیں نا خدا سے تو کہتے ہیں الہی اُرید و قربق اِمِرِ اللہ میں تُس سے قریب ہونا چاہتا ہوں آواز آئی قَالَ قُرْبِ لِمَنْ يَسْتَيْقِسْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ کہا مجھ سے وہی قریب ہو سکتا ہے جو شبِ قدر جاگے بیدار رہے آج کی رات میں اپنے بچوں سے جوانوں سے کہوں گا رات بیدار رہی ہے منکہ روایات میں شہدادی جنابِ فاطمد الزہرہ اس رات کے لئے احتمام یہ کرتی تھی کہ دن میں بچوں کو آرام کرواتی تھی سلاتی تھی تک کہ رات کو بچے جاگیں عبادت کر سکتے دوسری چیز کہ خدایہ میں تیری رحمت چاہتا ہوں اگلا سوال یہ کیا آواز آئی میری رحمت ان لوگوں کے لئے جو شبِ قدر میں مساکین پر رحم کر دیں آج کی رات جب اللہ سے رحم کا سوال کر رہے نا تو حدیثِ آٹھوے امام کی یہاں فرماتے ہیں تم اللہ کے بندوں پر رحم کرو تاکہ اللہ تم پر رحم تم اللہ کے بندوں کو معاف کرو تاکہ اللہ تمہیں معاف کرے ہم اللہ کے بندوں کو معاف نہیں کرتے کہتے پرور دکھا رہا ہمیں معاف کرتے ہم اللہ کے بندوں کے ساتھ بے رحم ہیں مگر چاہتے ہیں کہ اللہ جو ہم پر رحم کرے اس کے بعد کا پرور دکھا رہا میں پولیس رات سے اگور کرنا چاہتا ہوں پار کرنا چاہتا ہوں آواز آئی پولیس رات وہی پار کر سکے گا آسانی سے جو شب قدر میں صدقہ دے شب قدر کا صدقہ بیداری مساکین پر رہیں صدقہ تین عمل ہو گئے ہاں شوئے بھائی چوتھا اب انہوں نے سمجھ گیا پرور دکھا رہا میں جنت کے پھلوں اور درختوں کو چاہتا ہوں تاکہ وہ نعمتیں جنت کی میں جائیں آواز آئی یہ ان کے لئے جو شب قدر تصویح میں مشبور ہوں گے شب قدر کی تصویحات میں ایک تصویح ہے استغفراللہ ربی وعتو ہوئی لے پھر اس کے بعد کہا خدایا میں جہنم سے نجات چاہتا ہوں پانچوہ سوال کیا آواز آئی جو آج کی رات استغفار کرتا ہے میں نے ابھی استغفار کا حوالہ دیا ہے پھر اس کے بعد کہا خدایا میں تیری رضا چاہتا ہوں کہ میری رضا ان لوگوں کے لئے جو شب قدر دو رکعت نماز پڑھتے ہیں جو آپ آمال شروع کرتے ہیں دو رکعت نماز کے ساتھ تو یہ ہے آج کی رات صدقہ اور ایک اور روایت نقل کرتا چلوں جہاں معصوم فرماتے ہیں چھڑے امام امام جعفر سعادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شب قدر میں مسائل اور احکام کو ڈسکرس کی گئے بلکہ بقیہ تمام عبادتوں سے زیادہ بہتر قرار دیا گیا ہے دین کو سیکھنا شب قدر میں دین کو سیکھنا اچھا ہمارے ہیں یہ بھی ہوتا ہے شب قدر میں لوگ اپنی قضا نمازیں پڑھتے ہیں تین دن کی چھے دن کی دو دن کی یہ بھی اچھا عمل ہے بہرحال کسی طرح سے بھی اپنے آپ کو عبادت میں آمال میں انگیج رکھیں آپ کو کچھ سوار کل دورانے گفتگو بات ہی ہو رہی تھی کہ ہمارے شب قدر کی تاریخوں میں اور مسلمانوں کی شب قدر کی تاریخوں میں تھوڑا فرق ہے تو اور جو ہماری مستند ہے وہ اس کے حوالے سے یہ یہ کہ تئیس کی شب قدر جو ہے نا شب قدر ہے اچھا اس میں اگر اس کو ایسے لیا جائے کہ جیسے قرآن میں ہے کہ تاق راتوں میں ایک رات ہے تو کیا اس کے حوالے سے ہمارے پاس جو تئیس کی رات جو ہم نے کہی ہے اس کے حوالے سے اماموں کی جو سبانہ حیات ہے یا اقوال ہے کچھ ریفرنس ہمیں ملتے ہیں یا کچھ اور اتھینٹیسٹی اس کو بڑھانے کے لیے اگر ہم بچے ہمارا پوچھے میں نے ارس کیا تھا بھی اسی دن ارس کیا تھا بیس تاریخ کو ارس کیا تھا کہ ہمارے یہ معصوم کی حدیث ہیں چھڑے امام سے پوچھا گیا تو ہمارے یہ ہمارے تو قرآن مجید کے اندر ایسا نہیں کہ اکیس تہیس بچیس ستائیس انتیس اس طرح سے کہا ہے کہ ہمارے برادرانے اسلامی کی اپنی تعبیرات اور ان تعبیرات کی بنیاد بہرحال وہ ریسورسز نہیں جو ہمارے ریسورسز ہیں ہمارے ریسورسز وہ ہیں جن کے لئے خود رسول نے کہا میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں ہمارے ریسورسز وہ ہیں کہ رسول کے ہاتھوں پر قرآن مجید ہے تو زانوں پر اہل بیت ہمارے ریسورسز وہ ہیں کہ رسول کے سینے پر قرآن نازل ہو رہا ہے تو رسول کے سینے کے اوپر کبھی حسن ہے کبھی حسین ہے تو ریسورسز یہ ہیں تو ہمارے معصومین نے فرمایا انیس اکیس تئیس لیکن جیسا کہ میں نے اس جن عرض کیا کہ قرآن کے نزول کے لئے زیادہ تب تاقیب یہ کی گئی ہے کہ تئیس رمضان المبارک کو قرآن مجید نازل ہوا ہے باقی جو معصوم کی حدیث آپ کو مفاتی الجنان میں دیگر جگہوں پر بھی ملے گی جہاں معصوم نے فرمایا کہ ان تین راتوں میں ایک رات میں فیصلہ ہوتا ہے ایک میں مہر لگتی ہے اور ایک میں سائن ہو جاتی ہے کہنے فیصلہ مکمل ہو جاتا ہے اب یہاں پر آپ نے طریقہ بتایا ابھی پچھلے سوال میں کہ قضاء انگری پڑھی جائے سکتی ہیں لیکن اس کے علاوہ میں چاہوں گا کہ آج حوالے سے ہماری بہن بیٹیوں کو چونکہ وہ دعاوں میں بھی بہت دلچسپی رکھتی ہیں تو کون کون سی دعائیں پڑھنا اس دن زیادہ موت بہت ہے اس کا فائدہ کیا ہے اس حوالے سے تاکہ آتی رات سورہ انکبوت صحیح سورہ روم صحیح سورہ دخان اتیم سوروں کی بہت تاقید کی گئی اور چوتھا سورہ تو جانتے ہیں جو اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا زیادہ کسرت سے کہتے ہیں کہ اس کو ہزار مرتبہ یا سو مرتبہ سور قدر کی تلاوت کی جائے اسی طریقے سے دو بہت اہم ترین دعائیں ہیں دونوں چوتھے امام سے منصوب ہیں ایک دعائے مکارم الاخلاق ہیں صحیح اچھے اخلاق ہم نے آ جائیں اور دوسری دعائے توبہ ہیں دعائے توبہ دعائے توبہ مکارم الاخلاق مکارم پھر اس کے علاوہ آج کی رات قرآن کے عامال ہوتے ہیں پہلے قرآن مجید کے نسخے کو کھولتے ہیں دعا کھولتے ہیں حاجت طلب کرتے ہیں پھر قرآن مجید کے نسخے کو سر پہ رکھتے ہیں پڑھتے ہیں حاجت طلب پڑھتے ہیں بے کہا اللہ دس مرتبہ بے محمد تمام معصومین کا واسطہ دیتے ہیں تو توسل کی رات بھی ہے صحیح صحیح دعائے جوشن کبیر ایک ایسی دعا ہے جو خصوصی ان راتوں میں پڑھی جاتی ہے تو اب گفتو آئی دعائے جوشن کبیر کی بھی تحقیب کی گئی ہے کیونکہ میں پھر وہ سارا میں تھوڑا تھوڑا موقع دے رہا ہوں تاکہ آپ کی طرف سے سوال ہے مرنہ ایٹ ونس میں ساری چیزیں لے کے چلا جاؤں گا لابٹو انگیج رکھنا بھی ہے جی ہاں دعائے جوشن کبیر رابی چوتھے امام صحیح وہ روایت کرتے ہیں اپنے بابا امام حسین سے وہ روایت کرتے ہیں کہ جنگ میں رسول خدا پر جبرائیل جوشن کبیر کو لے کر ناظر ہوئے جہاش کی رات پڑھنے کے اس لئے کہ جوشن کبیر میں سو پارٹ ہیں اور ہر پارٹ میں خدا کے دس نام یا صفتیں ہیں صحیح قرآن مجید نے کہا اللہ کے اسماع الحسنہ کے حوالے سے کہ اللہ کے سو نام لیکن یہاں پر نام اور صفات کو لے کر اگر ہر جگہ دس ہے تو ہنڈر مٹی پلائی بائٹ ٹین کتنا ہو گیا ایک ہزار ایک ہزار روایات میں آئے کہ اس میں اس میں آزم ہے خود اللہ ہی اس میں آزم ہے پھر اس کے علاوہ ہر پارٹ کے اندر جو ہے نا الگ الگ چیز کے لئے دعا ہے ہاں بڑی خوبصور ہے تو اس میں ایک ہے کہ آنکھ کی بینائی کے لئے ایک پیٹ کے درد کے لئے ایک زبان کے زخم کی اچھے ہونے کے لئے ایک کمر کے درد کو ٹھیک کرنے کے لئے ایک گھٹنے کو ایک ٹکھنے کو ایک اولاد کے لئے شفا کے لئے نظر بس سے بچنے کے لئے حفاظت کے لئے عزت آپ دیکھیں یہ سو جز جو ہے نا وہ جوشن کبیر میں ہیں تو شب قدر ویسے ہی دعا قبول ہوتی ہے ہزار نام ہے اس لئے قبول ہو جائے گی پھر اس کے بعد اس رات کے اندر وہ سو مختلف چیزوں کے لئے رسول کی تعلیم کردہ جوشن کبیر پڑھی جائے گی دعا قبول ہوگی مزید یہ جوشن کبیر کے لئے تو کہا گیا کہ قبر میں مردے کے ساتھ جوشن کبیر کو رکھ دیا جائے اگر قبر میں رکھ دیا جائے تو عذاب اٹھا لیا جاتا ہے مشار ختم کر دیا جاتا ہے قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے جوشن کبیر سپر بن کے آئیے جنگ میں حفاظت کے لئے آئیے قبلہ ایک چھوٹا سا مشکل سا سوال اکثر جب بھی جوشن کبیر پڑھی آتی ہے نا تو اس میں چونکہ اتنی بڑی دعا ہے اور اتنی اچھی دعا ہے کہ لوگ اس میں جو نا نئے پڑھنے والے زیادہ حصہ لینے کوشش کرتے ہیں جو پرانے پڑھنے والے ہیں وہ پڑھتے رہتے ہیں لیکن نئے پڑھنے والے کوشش کرتے ہیں نئے پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ جنہوں نے اس طرح سے پبلیکل ہی نہیں پڑھا ہوتا ہے تو اس میں غلطی کے چانسز ہوتے ہیں اگر اس طرح کا میٹر آئے آپ سمجھ رہے ہیں کہ نئے پڑھنے والے کا شوق بھی ہے دعا بھی ہے اور پڑھنا سیکھنا بھی ایسے یہ ہے کہ گرتے ہیں شہ سواری میدان جنگ میں وہ ٹھپل کیا گرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے یعنی چلنا تو ہے بچے بھی ہیں بڑے بھی ہیں ایسے بھی ہیں ہم بھی تو اس سوالے سے اگر تھوڑی بہت غلطی کے چانسز ہو تو کیا نمبر ون کیا وہ دعا غلط ہو جائے گی نمبر دو کے یعنی اس کو بہتر کیسے کیا جاسے گیا اور ان کو کیسے انڈل کیا جائے اس طرح کے ایشو کو آپ دیکھیں گرتے ہیں شہ سوار کی مثال دے دی اپنے دعا کے ساتھ خیر اب میں کہتا ہوں اچھو آپ ہاکی کرتے ہیں کھل 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 کھلتے ہیں ماشاءاللہ علی نصر جہاں بہت بڑے لیبل پہ چلے گئے ڈائریک بڑے مینچ کے اندر اس کو ایسے اتار دیا یا پہلے پریکٹس کروائی آتے ہیں نہیں پریکٹس کروائی اسی طرح سے جو بڑے بڑے سکول کی کمپنیشنز ہوتے ہیں ان کمپنیشنز میں سیم ڈے بچے کو وہاں کھڑا کر دیا جاتا ہے یا جوان چوب کے انٹرویو جو دے رہے ہوتے ہیں اس کے لئے آپ کو پہلے سے وقت دیا جاتا ہے تو اس انٹرویو کے لئے پہلے ریسرچ کرتے ہیں سٹڈی کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں جی جی اس کا شب قدر تئیس رمضان کو جب یہ جوشن کبیر پڑھنی ہے تو اس رمضان سے لے کے اگلے رمضان تک پچھلے سے اب تک ایک سال میں تیاری بھی تو کھلے پانچ دو تین جس کی پریکٹس کرنے ہو یہ غلطی کا مثال ہے یہ نہیں ختم ہو جائے گا اس لئے کہ ایک جز پڑھنا ہے اس کے اللہ قبول کرنے والا ہے لیکن اللہ نے تمہیں پورا سال دے دیا صحیح صحیح ہماری خواہش ہیں ہم پڑھیں لیکن ہم تیاری نہیں کرنا چاہتے یہ غلط ہے تو لہذا سال با تیاری اب یہ تو اس کے لئے صحیح آپ دوسرے لوگوں کے لئے جو ذمہ دار رہو ہیں دیکھیں یہ جو ہے نا یہاں پہ ہمیشہ سلوٹیں نہ رہیں سلامت ہے کسی ویسے پہلی مرتبہ ہو سکتا صاحب توفیق ہے پہلے اسے نہیں پتا چلا آج اس کا دل چاہا ہے یا اسے پریکٹس کی ہو سکتا اسے غلطی ہو گئی غلطی کی اجازت تو نہیں ہے بالکل صحیح ہے لیکن غلطی کے لئے اصلاح کرنے کے لئے اگر آپ بیٹھیں تو اصلاح کر دیئے نا اور اصلاح کرنے کا طریقہ یہ ہوتا کہ کسی کو زلیل نہ کیا جائے عزت کے ساتھ عزت بڑھاتی ہے عزت کم نہیں کرتی ہے طریقے اور عوش پہ بھی خیال کی ضرورت ہیں لیکن ہاں میں درخواست کروں گا پڑھنے والے سے پہلے سے پریکٹس کرلو خاص سرٹین پارٹ نمبر ون نمبر ٹو میں پڑھوں گا آپ کہہ دیئے ہم یہاں پر یہی کرواتے ہیں اس طرح سے آسان ہو جائے گا لیکن اگر غلطی ہو جائے تو وہیں اصلاح کر دیئے اچھا یہ بھی چیز ہے غلطی کے اصلاح کا طریقہ کئی مرتبہ غلط ہوتا ہے کئی مرتبہ طریقہ تو صحیح بھئی زیادتی بات ہے غلط پڑھ دیا ہے ہم نے کہہ دیا صحیح کر لی یہ آپ نالاز ہو جائیں آپ نے کیوں مجمع میں کھا پڑھا بھی تو مجمع میں رہتے آپ شہر بھائی بات پہنچ رہی ہے پڑھا بھی تو مجمع میں رہتے نا غلطی بھی تو مجمع میں ہوئی تھی نا اصلاح بھی مجمع میں ہوگی لیکن اصلاح کا طریقہ مجمع میں اچھا ہونا چاہیے ایک کائن ایک محبت کرنے والے بات کی طرح سے ہو اس میں شفقت نظر آنے چاہیے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ناظرین دیکھا آپ نے کہ ہم نے شب قدر کی دعائیں اور شب قدر کے حوالے سے جو گفتگو کی ہے اس میں جانے ہی کوشش کی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم کوشش کرو جانتے رہو اور انشاءاللہ جاؤ گے انشاءاللہ اور جن کے پاس بتانے والے ایلو البیر جیسے ہوں تو انشاءاللہ جال سکتے ہیں اپنا بہت خالق ہے کہ آج کا پروگرام ہم یہاں ختم کرتے ہیں اور کل انشاءاللہ قبلہ کو ایک اور جاتے جاتے موضوع دیے جارہے ہیں تاکہ کل جب قبلہ ہمارے ساتھ ہوں تو ہم ان کے ساتھ اس موضوع پر بات کرسکیں تئیس رمضان کا پروگرام ہوگا اور ہماری خواہش ہے کہ مسلسل میسیجز آ رہے ہیں کہ ہم خمس پر ہم نے بات نہیں کی ہم خمس کو شاید بہت زیادہ اہمیت دے رہے ہیں اور کفتگو میں کم دے رہے ہیں کیونکہ ایسا لگ رہا ہے ہر آدمی کم خمس کو فالو کر رہا ہے یا کوئی بھی اس لحاظ سے اس نے ایسے نہیں کر رہا اور ہم بھی نہیں کر رہے ہیں ٹی وی چینل بھی نہیں کر رہا ہے اور علماء کو ایسے اس طرح سے باتیں پوچھی نہیں جاری تو ہم انشاءاللہ خمس کے بارے جانے ہی کچھ کریں گے اپنے مزمان سٹریف لیدی کو اجازہ دیجئے آج کے اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ کل میں باقات ہوئے قبلہ بہت شکریہ آپ کا خدا حافظ